اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین میں امیت کا تماشا اللہ سب خیر ایسے ہوں گے پشاور قصہ خانی بازار میں جو مسجد ہے جام مسجد تو اس میں دماغہ ہوا ہے یہ مسجد اہل تشیر کے مسلک کے ساتھ وابستہ لوگ یعنی نمازی وغیرہ وہی تھے تو اس مسجد میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے خودکش کہا جا رہا ہے اب اس چیز کو دیکھا جائے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو ورسہ ہیں لواحقین اللہ تعالیٰ ان کو صبر جبیلتہ فرمائے اور جو شہادہ ہیں ان کو جنت میں عالی مقامتہ فرمائے اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سانیہ ہوا ہے اس کے پیچھے اگر کچھ سادیشی لوگ نہیں ہیں تو کچھ جذباتی لوگ کیونکہ یہ خودکش جو ہوتے ہیں ان میں دو اپشن ہیں صرف ایک ہی مذہبی جب جنون زیادہ ہو جائے تو ایک آدمی خودکش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیتا ہے یا ایک وہ جسے خود معلوم نہیں ہوتا کسی اور نے اسے تیار کیا ہوتا ہے استعمال کر رہے ہوتے لوگ تو وہ خود نواقف ہوتے ہیں دوسروں کے اشاروں پر وہی سمجھ جب حرکت کریں گے تو اس طرح سے بھی گمنام درکھائے کے اور یہ تھوڑا نایاب ہے اس میں جو وجہ اگر معلوم کریں تو اگر یہ ایک خودکش ہے واقعتا تو یقیناً خودکش کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے مذہبی جنون کس حد تک ہونے چاہیے آپ اس سیس کا وہ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ مسئلہ کے اہلِ دشی ہے ان میں سے جو خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے یقیناً کسی مذہبی جماعت کے مناظرے جو مناظرے وغیرہ ہوتا ہے کسی مناظر سے متاثر ہوا ہوگا اور حسن ہے یہ سب کچھ کام سواب کمانے کی غرصے کی ہوگی اب ہمیشہ سے میں کہا کرتا ہوں اچھا یہ پاکستان میں ہوتے کیوں ہیں پاکستان میں اس لیے ہوتے ہیں پاکستان میں مناظر ہوتے ہیں سرائی عام یہاں پہ گورنمنٹ کی وہ چیز نہیں ہے لیمر جیسے دوسرے کانٹریز میں ہوتا ہے یہاں پر نہیں ہے دوسرے کانٹریز میں یہ چیز مناظر ہے نہیں کوئی دیوبندی بریولی اہل ایدیس مناظر ہوں اس طرح نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس طرح یہ کام بھی ہوتے رہیں گے کیونکہ جب آپ کہیں گے فلا مشرق فلا کافر فلا یہ فلا یہ فلا بیدتی فلا اس طریقے سے تو لوگ کبھی موقع کو غنیمہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی اب وقت ہے تو ہم بھی کچھ سواب کمال ہیں تو وہ ایسا حرکت کر دیتے خدا رہا میں کہنے کیا چاہتا ہوں میں کوئی نیوز انکر نہیں ہوں آپ کو کوئی نیوز دے رہا ہوں آپ جان چکے ہوں گے آپ واقف ہوں گے کہنا یہ چاہتا ہوں مناظروں سے ایک آجزانہ اپیل ہے خدا رہا کچھ ہوش کے نہ کھول لیں تو کوئی غلط ہے تو غلط ہے ہر کسی کو معلوم ہے تو کہنے کا ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اُبھارنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو اس وقت یہ جو دھمکہ ہوا یقینا مذہبی لوگوں میں صرف انتشار ہی ہو سکتے ہیں یعنی اس کے پیر جو مقاصد ہے یہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں تو بس بار بار میں یہی کہوں گا مناظروں سے خدا رہا اپنے مناظر اپنے جو مناظریں ہیں کچھ ریٹ بڑھ ہیں کچھ دام بڑھ ہیں کچھ مہنگے بھی کریں اتنے سستے بھی نہ کر دیں اتنے فتوے ارام سے لوگ لے کر جائیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں کچھ ہوش کے نہ کھلیں یہ ایک میسیج ہے تو شاید سمجھنے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں ملیں گے آج کے لئے فقط اللہ حافظ سمجھنے والے لوگ چھنے والے لوگتھ رڈیز لمیتھ باری